بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کسا اہل الحدیث رضا شرف و التعظیم وعالا ذکرہم ورفا شانہم فی کل عقلیم وخصہم بین حملت الشرع بمزید تشریف و التکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید البراد وعالی الطیبین الاطحال وصحابتہ المہدیین الاخیار امباد حضرات آج کی یہ عظیم مجلس ہمارے محترم مکرم معظم مخدوم خطیب شیعہ وکیل صحابہ حضرت مولانا کاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ کی خدمات اور ان کی محبت کے تذکرے کے لئے منقد کی گئی آج کے مادی دور میں مادہ پرستی کے دور میں کسی شخصیت کے لئے والہ اور شہدہ انداز میں وارفتگی اور شفتگی کے ساتھ اس طرح کسرت کے ساتھ حاضر ہونا اس عظیم شخصیت کی عظمت اور محبت کی دلیل حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرے گا تو ہمارے جنازے فرق کریں جن لوگوں کو سعادت ملی حضرت کاری صاحب کے جنازے میں حاضری کی وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے اس مقولے کے حوالے سے بے ساکتہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ حضرت کاری صاحب کو چھوٹی شخصیت نہیں تھے صرف جنازہ گاہ ہی نہیں بلکہ اردگرد کی تمام گلیاں تمام راستے تمام سڑکیں بڑی ہوئی تھی لوگوں کے اجدہام سے اور کیوں نہ ہو کہ کاری صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اس لیے تھی کہ کاری صاحب کے دلوں کے اندر کائنات کی عظیم حضرتیوں کی محبت تھی بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ ایک شخص آیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گا سونے نبی نے دریافت کیا تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو نے کوئی اس کی تیاری کی ہے اس نے کہا کوئی اتنی زیادہ تیاری نہیں کی میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا سونے نبی نے ارشاد فرمایا پھر تیرے لیے خوش خبری یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ حضرت انس کہتے ہیں کہ سونے کی اس بات کو سن کر ہم خوش ہوگے اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے تو خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سونے نبی سے محبت کرتا ہے سونے نبی کے صحابہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت کرتا ہے سونے نبی کے محبوبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے بخاری ہی کی روایت ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ مجھے اللہ کے نبی نے ذات السلاسل کے مارکے کے لیے ایک سریعہ کا قائد بنا کر بیجا تو اس موقع پہ مجھے گفتگو کا موقع ملا اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی بیج رہے ہیں ذات السلاسل کے لیے تو چاہیے تو یہ تھا کہ عمر بن آس اس حوالے سے کوئی سوال کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے تو کیوں نہ میں اپنے دل کی بات پوچھوں کہا اللہ کے نبی ایناس احبو ایلیکم لوگوں میں سے سر سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادیقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا من الرجال لوگوں میں سے مردوں میں سے آپ کس سے محبت کرتے ہیں سونے نے کہا ابو ہا ابو بکر مردوں میں میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو عائشہ کے والد ابو بکر سے محبت کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے پھر کہا سم ممن پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد میں محبت کرتا ہوں تو عمر سے محبت کرتا ہوں سلیم سلیم تو جو جو شخص سونے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے سونے نبی کے محبوبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ الفت اور چاہت کا تعلق خاتر کہیں کیے ہوئے ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کے نام کو مٹھا نہیں سکتا ہرگز نمی آنکہ دل زندہ شد بیش سب تست پر جریدہ عالم دوام ماں کاری عبدالحفیظ کا نام مدینے والے سے محبت کرنے والوں پہ سے ایک نام کاری عبدالحفیظ کا نام صدیقہ کائنات کے ساتھ محبت کرنے والا کاری عبدالحفیظ کا نام صدیقِ اکبر کے ساتھ محبت کرنے والا نام عمرِ فاروق کے ساتھ محبت کرنے والا نام ان کا نام لوہِ آسماء پر لکھا جا چکا ہے لوگوں کے دلوں کی تختیوں پر لکھا جا چکا ہے لوگوں کی دلوں کی گہرائیوں کے اندر نقش ہو چکا ہے اس لیے نقش ہو چکا ہے کہ ان کی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ محبت اور سونے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا اس سے محبت کرنے میں گزری باز لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کاری صاحب کی خدمات کے تذکرہ کرنے کے لیے یہ مجلس رکھنے کی کیا ضرورت اور باز زہدہ خوش قسم کے لوگ کہتے ہیں کیا یہ شخصیت پرستی نہیں شخصیت پرستی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو مان اور جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گزری ہو ان لوگوں کا تذکرہ کرنا ان کا ذکر کرنا یہ سنت اللہ ہے اللہ کی سنت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ کبھی کہا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل کبھی کہا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى کبھی کہا وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مریم خاتون کا ذکر بھی کر دیا جو نبی نہیں اور یہی نہیں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ ہُدَا ان نوجوانوں کا تذکرہ بھی کر دیا جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی تھی یہ سنت اللہ ہے ان لوگوں کا ذکر کرنا جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے فقف کی تھی اور ہم اہلِ حدیث سے بڑھ کر اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ہماری ساری زندگی اسماع و رجال کے علم کے لیے سرف ہو جاتی ہے ہم تو جانتے ہیں کہ ایک لافت چوالیس آزار صحابہِ ایک ارام میں سے جن اصحابِ ایک ارام سترہ ہزار صحابہ ایک ارام کا آج تذکرہ کتابوں کے اندر ہیں وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے علم کو آگے پنچایا تھا اور جن کے لیے اللہ کے نبی نے حجت الودا کے موقع پر یہ خوش خبری دی تھی کہ اُس شخص کے لیے تروتازگی ہے جو میرے دین کو میری حدیث کو آگے پنچاتا ہے آپ دیکھئے بخاری شریف آپ دیکھئے سہا ستہ آپ دیکھئے حدیث کی دوسری کتابیں ان کے اندر باقیدہ کتاب المناکی موجود ہے کتاب الفضائل موجود بلکہ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں سید المحدثین ہیں انہوں نے تو ایک عجیب کام کیا کہ بخاری شریف کی وہ کتاب جس کا نام انہوں نے کتاب الانبیاء رکھا اس کتاب کے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور سونے نبی کے بعد آپ کے صحابہ اکرام کا نام لے لے کا ذکر کیا اس لیے یہ سنت اللہ ہے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا ان کے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجانا اپنی اولاد کو بتانا اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یہ لوگ تھے اگر یہ دنیا کے اندر رہ کر ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کیا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کے دین کا علم بلند کرتے تھے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بلند کرتے تھے اللہ کے رسول سے محبت کا ذکر کرتے تھے اللہ کے رسول کے محبوبوں کا ذکر کرتے تھے تو یہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ اسی انداز میں اللہ اس کے رسول اور رسول کے محبوبوں کا ذکر کیا گیا حضرتِ قاضی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ حیلے میرا ان سے تعلق میرے بچپنے میں قائم ہوا تھا سرگودہ میں والدِ گرامی کی وفاد کے بعد درسِ نظامی کے لیے جب میں سرگودہ پہنچا استازی المکرم حضرت مولانا عباسلام محمد صدیق سرگودی رحمت اللہ حیلے کے پاس تو اس وقت مدرسہ جو تھا وہ انیس بلاک کی مسجد میں تھا اور اس مسجد کے خطیب حضرتِ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ حیلے ایک نام تھا ایک مقام تھا اور اس وقت لوگ کہہ کہہ کر فرمیشے کر کر کے درخواستے کر کر کے مسئلہ کے حق کے بارے میں ان کی بات سنا کرتے تھے جس میں ایک ٹیپ کا فکرہ ہوتا تھا جدا کلمہ پڑی دا ہے وہ دی گل منی دی جدا کلمہ پڑی دا ہے وہ دی گل منی دی لوگ بقیدہ درخواستے کرتے تھے اور میں یہ بات ارض کر دوں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں ہوتا کسی پر تنز نہیں یہ ان کے جو صاحب ذاتگان ہیں ان کے لئے ایک داقت فکر ہے حضرت کاری عبدالحفیظ فیصلبادی اپنے انداز کے منفرد خطیب تھے اور جب وہ آئے عمل بالحدیث کو جب انہوں نے قبول کیا مسئل کے عمل بالحدیث کو تو جب وہ آئے تو ایک نئی روشنی پھیل گئی ہماری جماعت کے اندر ایک نیا انداز خطابت آ گیا لوگ آپ کا اعلان سن کر والہنہ انداز میں جایا کرتے تھے اور آپ کی تقریر سن کے جھوم جھوم رہتے تھے حضرت کاری عبدالحفیظ صرف خطیب نہیں تھے وائز نہیں تھے صرف یہ نہیں کہ ان کا انداز بڑا شیری تھا صرف یہ نہیں کہ ان کے انداز کے اندر ایک مٹھاس تھی جو کانوں کو باتی تھی جو دلوں کو لباتی تھی بلکہ وہ صحبہ متعلہ بھی تھے صحبہ متعلہ بھی تھے بعد میں تو کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کاری صاحب کی تقریر کی نکالی کر کے اپنا نام بنایا شادیاں بھی کئی کی اور اولاد کی بھی ایک ریکارڈ سالستعداد بنا لی میں سمجھتا ہوں یہ کاری صاحب کی مقبولیت تھی لیکن میں کاری صاحب کی انفرادیت اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ کاری صاحب بقیدہ تقریر جو کرتے تھے اس کے اندر دلائل ہوتے تھے نظر آتا تھا کہ کاری صاحب نے متعلہ کیا ہے ایک ایک موضوع پر جب بات کرتے صرف اسی کا احاطہ کرتے اسی کو آگے لے کر چلتے یہی وجہ ہے کہ جو موضوع انہوں نے چنا جو موضوع انہوں نے چنا وہ لوگوں کے لیے ایک حوالہ بن گیا مسئلہ کے عمل بل حدیث کے حوالے سے مسئلہ کے علی حدیث کے حوالے سے یہ جو ٹیم کا فکرہ تھا جدا کلمہ پڑی دا وہ دی گل مڑی دی ایک دور تھا یہ تقریر لوگ تقاضہ کر کے سنتے تھے پھر جب انہوں نے امہ ایشہ کے موضوع کو چنا امہ ایشہ کی فضیلت کو چنا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس موضوع پر اگر کوئی بول سکتا ہے تو سوائے کاری عبدالحفیز کے اور ان کی شان بن گئے ان کی پہچان بن گئے لیکن شانِ صدیق پر آتے تو اور ایک انداز ہوتا شانِ فاروق پر آتے تو اور ایک انداز ہوتا کس کس بات کو آپ یاد کریں گے وقت بھی تبید جائے گا ان کی تقریر کا علمی احاطہ کرنا دشوار ہے محال ہے ہم جیسے طالب علموں کے لئے میں ان کے ورسا سے یہ عرض کرنا چاہتا ایک تو ان کے انداز کو اپنائے لیکن ان کا جو طریقِ کار تھا وہ یہی تھا کہ وہ جس موضوع پر بات کرتے تھے اس کے لئے بقیدہ متعلق کرتے تھے بقیدہ دلائل لے کر آتے تھے لکھتے تھے ان کے بعض رکات ہیں میرے پاس بھی ہیں ہماری جماعت کے ریکارڈ میں بھی موجود ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس الفاظ کا کتنا زخیرہ تھی اور الفاظ کا زخیرہ میز کیسٹوں سے تیاری میں نہیں آتا الفاظ کے زخیرے کے لئے کتابیں پڑھنی پڑھتی سمجھنی پڑھتی جب میں گیا انیس بلاک میں تو ایک بار بیٹھے ہوئے ہم ابو ابو سرب پڑھ رہے تھے اور جو اسادزہ اکرام ہے جو طلبہ اعظام ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے ہاں مدارس میں ایک محاورہ ہے کہ نحوی جو ہوتے ہیں ان کے دماغ شاہوں کے دماغ ہونے چاہیے ذہانت اور فرانہ سے لبریر لیکن جو سرفی ہوتے ہیں ان کے دماغ بس کیا کہے سبوں کی طرح ہونی چاہیے یعنی بار بار تقرار بار بار تقرار بار بار تقرار اور کئی لوگ زارہ و یذر و زربان پہلا باب ہی چھوڑ کے باگ جاتے ہیں کہتے ہیں دماغ خوش ہو گیا یہ یاد ہی نہیں ہوتا کاری صاحب میرے پاس آئے کہنے کے پتہ تو چل گیا تھا کہ کس کا بیٹا ہے تو مجھے کہنا کہ مجھے سناو میں نے سنایا تو مجھے کہتے ہیں بات سنو یہ ابواب اس طرف لوگ سمجھتے ہیں بڑی مشکل ہیں لیکن میں تمہیں ایک آسان حل بتاتا ہوں اس کو یاد کرتے ہیں میں نے کہا جی بتائیے اور اگر طلباء یہاں وجود ہیں تو وہ ان کا بتایا ہوا طریقہ میں آگے نکل کر رہا کہنے لگے یہ جو ہے نا ابواب ان کے اوپر زبرزید پیش کا فرق شروع میں اگر اس فرق کو مدنظر اکھل ہو گئے نا تو پورے کا پورا باب جو ہے یاد کرنا مشکل نہیں رہے چنانچہ میرے ساتھی پیچھے رہ جاتے تھے میں آگے نکل جاتا تھا یہ حضرت کاری صاحب کی وہ نصیحت پھر جہاں ان کی گفتگو ہوتی باقیدہ اگر میں بھی وہاں کسی جلسے کے اندر کانفرنس کے اندر شریع ہوں تو میری حوصلہ فضائی کیا کرتے تھے آ جاتے جب میں گفتگو کرتا تو میری گفتگو کے بعد مجھے کہتے ہیں جی آپ آپ جائیں میں نے کہا جی آپ نے میری تکلیر سنی مجھے بھی استفادے کا کہہتے ہیں نہیں آپ جائیں تو میں بہرحال سنتا تھا ایک ایک گفتگو اور وہ پھر اپنی گفتگو کے اندر میری حوصلہ فضائی کرتے تھے میرے لئے دعائیں کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کا نتیجہ بہرحال ہوتا ہے باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب جو عدب کرتے ہیں اللہ ان کے نصیبے کے اندر عزتیں اور رفتیں عطا کر دیتا ہے اور بےعدب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو ان کے پلے کچھ نہیں رہتے ہیں حضرت ایک بہت بڑے محدث تھے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ جھال خانوں آنا والے رحمت اللہ حیلے وہ تشریف لائے کرتے تھے ہر سال کراچی میں ہم محمدی بحجد بنس روڈ پہ پڑھتے تھے تو امتحانات کے لئے ایک بار درس بخاری کا درس دیتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک واقعہ پیان کیا کہنے لگے جب میں پڑھتا تھا تو میں بڑا کوند ذہن تھا میرے ساتھی بڑے بڑے ذہین فتید بہت پڑھاکو تھے آگے تھے لیکن میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنے اسال سزا کی جوتیاں اٹھایا کرتا تھا میں اپنے بزرگوں کی خدمت کیا کرتا تھا ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں بیٹھ کر بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس دے رہا اور وہ جو ذہین فتید طلب آتے پتہ نہیں کہاں ہیں اور پھر انہوں نے آخرش یہ کہا کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب باتیں بہت ہیں میرا خیال اشارہ کیا جا رہا ہے پھر تشریف رکھو تو سمجھیں بے جو میں ڈیسٹور بندہ رہا ہوں بیٹھو بارز تشریف رکھو تو بہرحال حضرات دل سے دعائیں نکلتی ہیں حضرت کاری شاہد کے لئے وہ ایک مسال تھے مسال خطبہ کے لئے وائزین کے لئے جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی خطابت کے حوالے سے ان کی تقاریل کے حوالے سے اور یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں دکھی دل کے ساتھ حضرت کاری صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تا دکھی کی حیثیت سے رخصت ہوئے میں چشم دیل گواں دکھی کی حیثیت سے رخصت ہوئے پہلے ان کا ایک بیٹا شہید کر دیا گیا پھر ان کا دوسرا بیٹا اس طرح غائب ہوا کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے دلوں کے اندر وہ دکھ لے کر کاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے نازم تبلیغ میں نے مرکسی جیمیت اہل حدیث کے تو ایک مسال انہوں نے قائم کی وہ ہر مہینے دوسرے مہینے خطبہ اے کرام کی جو مبلغین ہیں ان کی میٹرگ بلایا کرتے تھے اور اس میٹرگ کے اندر بتاتے تھے کہ کونسی بات کرنی چاہیے کونسی بات نہیں کرنی چاہیے کس انداز سے تبلیغ کرنی ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے مبلغین سے بقیدہ رپورٹ بھی لیتے تھے ان کے جانے کے بعد اگرچہ نازمین موجود ہیں لیکن اس تواتر کے ساتھ سلسل کے ساتھ جس طرح میٹرگ ہوتی تھی نہیں ہو پائیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہلِ توحید مردہ برست نہیں ہیں یہ چیز ذہنوں سے نکال دیں دلوں سے نکال دیں کہ اہلِ حدیثوں سے تعریف کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے یہ دلوں سے نکال دیں زندگی کے اندر بھی عزت کیا کریں علماء اکرام کی خطبہِ اعظام کی زندگی میں بھی عزت کیا کریں یہ نہیں کہ مر جائے تو بعد میں کہ یہ ہمارا تھا یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا بڑے اس کی تعریفیں کریں اور زندگی کے اندر ہم پوچھیں ہم میں اہلِ توحید میں اور مردہ برستوں میں پوچھتا فرق ہونا چاہیے اچھا کہلانے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے تحصیل کریں زندگی کے اندر بھی عدب کریں احترام کریں بہرحال میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ایک بہت بڑا نام تھا ہم جیسے طالب علم ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے کتنا بھی وقت بھی جائے ہمیں ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور میں پھر آخرش وہی فارسی کا شیر آپ کے گوشت اگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہرگز نمیر آنکھ کے دلش زندہ شد بائش سب تست برد جریدہ عالم دوام ما جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں میں نے دیکھے ہیں اکول اکولی حضرت اختتامی قرآنی آیات اور دعایہ کلمات دعا کے لیے حضرت کاری عبدالحفیظ صاحب کے بیٹے مصواح الحصیب مصواح الحفیظ یہاں موجود ہیں حضرت کاری صاحب سے جس طرح پیار تھا اللہ کی توفیق اور فضل سے ایک یک جہتی کے لیے میں درخواست کروں گا ان کے بیٹوں سے کہ یہاں اسٹیٹ پر تشریف لے آئیں اور آپ اور ہم سم مل کر کے یک جہتی کے لیے اسٹیج والے اسٹیج پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے آپ بھی بیٹا تشریف لے آئیں اور اسی طرح سارے مجمع والے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کاری عبدالحفیظ صاحب کے بیٹوں سے یک جہتی کا اظہار کریں اللہ رب العزت ہمیں کاری صاحب کے بیٹوں سے دین کی وبستگی کی وجہ سے اللہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو جائیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ایک یک جہتی کا اعلان کریں اور نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل عجیز پاکستان حضرت کاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی یہی کہ اپنے جذبوں کو جوان رکھنا بیدار رکھنا ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو بھارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِ مَشَاللہ 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 حمد و سناء اللہ ملک اللہ ذل جلال والکرام اللہ جلال جلالہ کے لئے درود و سلام آقائد و جہان رحمت کل حادی سبل خاتم الرسل سیدنا حادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و صحبہ کے لئے میرے محترم بدرگو دوستو عزیزو اور میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی میرے بڑے بلکہ میں چاچا جی کہاں کہ میرے رانا شفیق خان صاحب پسروری اور رانا خلیق صاحب خلیق خان صاحب پسروری اللہ پاک انا دیئے عمل اندر علم اندر زندگی اندر اللہ برکتہ عطا فرمان میرے میں سمجھنا ہاں کہ اساڑے سر تے دست شفقت رکھنواستے انہانے ساڑی دعوت تے آن آئے تشریف لے آئے ہماری دعوت پہ تشریف لائے میں مشکور اور میں تمام احباب کا مشکور اور پھر خصوصاً اپنے حضرت الامام حضرت عبد الرحمن صلی صاحب اور ان کے بیٹے ان کے بھائی تشریف لائے بھائی فیصل امام صاحب اور بھائی عبدالعزیز صاحب تشریف لائے میں سب کا انتہا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے وقت بالکل آخر ہے اور میں صرف دعا ہی کرتا ہوں دعا ہی کی آیتیں پڑی ہیں بہرحال صرف میں دعا ہی کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر کہیں اللہ نے جتنے بھی علماء اکرام تشریف لائے میں سب کا مشکور ہوں جتنے بھی حضرت اپنا ابراہیم تارک صاحب اور جتنے بھی علماء تشریف لائے میں سب کا مشکور ہوں اللہ سے دعا کرتے ہیں شرکا شرکا اجمعین مبنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا آمنا فغفر لنا ذنوبنا رب غفر ورحم بنتا خیر الرحیم یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعتہ فرما اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ میرے بابا کاری عبد الحفیظ کی اللہ مغفرت فرما میرے بھائی میرے بوتی محسن بھائی عبد الخالق صاحب زندے عبد انتقال فرما گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ جو لوگتے مقدمات میں پسے ہوئے بے گناہ مقدمات میں پسے ہوئے اللہ ان سے مقدمات ہتم فرم needles یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لوگ یہاں تواہوں کے لئے آئے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما اللہ بے اولادوں کو لا نرینہ اتا فرما یا اللہ بے سکونے بندوں کو اللہ سکونہ اتا فرما یا اللہ جتنے لوگ چل کے آئے یا اللہ جنہوں نے ہمیں عزت دی اللہ تو نے عزت اتا فرما یا اللہ یا اللہ اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیلالیم وطبالینا انکا انت تواب الرحیم یا اللہ جو عورتیں جو بیویاں یا اللہ اپنی تکلیفوں کے لئے دعاوں کی درخواست کی یا اللہ ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یہ تیرے دین کے لئے چل کے آئیں یا اللہ ان کا چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما وہ صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلا علی واسحابی اجمعین برحمت کے یا رحم اللہ